بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسری حقیقی عدیث پاک میں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر عمل کا ایک وقت ہے جیسے ماہ رمضان ہے ماہ رمضان میں روزے ہیں روزے کا وقت کیا ہے رمضان ہے روزے کا وقت کیا ہے بولیں گے آپ روزے کا وقت کیا ہے رمضان ہے اسی طرح حج کا وقت حج کے ایام ہے حج کے ایام کون سے ہیں یہ پانچ دن حج کے ہے نا آٹھ نو دس گیارہ بارہ کتنے دن ملتے ہیں پانچ یہ پانچ دن کیا ہے حج ان ایام میں ہوگا ان ایام کے علاوہ حج روزے جو فرض ہیں یہ روزے فرض نہیں ہے حج کے روزے فرض نہیں فرض روزے فقط کون سے ہیں بولو کون سے رمضان کے تو وہ کب جب وقت ہوگا رمضان ہوگا تو فرض آئے گا یہ پانچ دن آئیں گے تو انہی پانچ دنوں میں حج ہوگا اسی طرح نماز کے وقت نماز میں نماز کا عمل وقت میں ہوگا نا مثلا زہر کی نماز ہے تو جب زہر کا وقت ہوگا تو اس میں ہوگی اسر کی نماز ہے تو اسی طرح مغرب کی نماز ہے تو مغرب کا وقت ہوگا تو اس میں ہوگی عشاء کی نماز ہے تو عشاء کے وقت میں ہوگی اور فجر کی نماز ہے تو فجر کے وقت میں ہوگی اسی طرح قربانی بھی وقت میں ہوگی قربانی کا وقت کونسا ہے بھئی تین دن ہے کتنے دن ہے قربانی کے دس گیارہ بارہ وقت کس وقت شروع ہوتا ہے نماز عید ادا کرنے کے بعد قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے بات سمجھا رہی ہے آپ کو اور بارہ کی مغرب تک افضل پہلے دن ہے دس کو ہے اگر نہیں کر سکا تو گیارہ کو کر لے گیارہ کو نہیں کر سکا تو بارہ کو کرے آخری وقت کیا ہے غروب ہے صورت غروب نہیں ہوا زیبہ کر دی غروب سے پہلے زیبہ کر دی قربانی ہوگئی ضرور نہیں ہے کہ گوشت بنا لے قربانی کر لی زیبہ کر دی اللہ ہین 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 موسیقی